ملیا یا سفید دانیں اگر آپ کو ڈائیبیٹیز کی پرابلم ہے یا آپ کا بی پی ہائے رہتا ہے یا پھر آپ کو کیلسٹرول کی پرابلم ہے آپ کا کیلسٹرول بڑا رہتا ہے یا آپ کا لیور میں خرابی ہے تو اس وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے اس میں سفید دانیں ہو جاتے ہیں اسکن پر جو پینفل تو نہیں ہوتے لیکن دیکھنے میں بہت زیادہ بورے لگتے ہیں یہ ہماری آنکھوں کے نیچے ہو جاتے ہیں اور ہمارے چیکس پر ہو جاتے ہیں اور گرمیوں کے دنوں میں یہ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے تو گائز اس کو دور کرنے کا میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گی جو بے حدی خاص ہے لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سسکرائب کر لیجے چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیے جسے میری اور بھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے ہیں گائز اس کے لیے ہمیں زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے ہمارے کچن میں اس کی ریمیڈی ایولیبل ہے تو اس کے لیے ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں ایک آلو لینا ہے گائز دیکھئے میں نے آلو لے لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اسے چھین لیں گے چھین لیں کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس کی سلائس کر لینے ہیں دیکھئے ہم اس کے پکڑے کر لیں گے اور اس کو ہمیں اپنے چہرے پر رگڑنا ہے دیکھئے گائز اس طرح سے ہم اسے جس جگہ بھی ہمارے چہرے پر سفید دانے ہیں ان پر ہم یہ رگڑ لیں گے یہ دن میں دو بار آپ کو کرنا ہے اور ڈیلی کرنا ہے اس سے آپ کے جو یہ سفید دانے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے کچھ ہی دن میں آپ کے جو ڈیٹ سلس ہیں وہ بھی آپ کے ریمو ہو جائیں گے دیکھئے اس طرح سے ہمیں یہ پانچ منٹ تک چہروں پر لگانا ہے یہ اچھے سے دانوں پر جس جگہ بھی آپ کے دانے ہیں میں آپ کو اپنے ہینڈ پر کر دکھا رہی ہوں آپ کے جس جگہ پر بھی یہ سفید دانے ہیں چہرے پر آپ کو اس جگہ یہ اپلائے کرنا ہے اس طرح سے آپ پانچ منٹ تک ان پر رگڑیے آپ کے کچھ ہی دن میں یہ دانیں بلکل ٹھیک ہو جائیں گے دیکھئے اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد آپ نارمل وارٹر سے واش کر لیں گے تو آپ کے کچھ ہی دن میں یہ پرابلم بلکل ٹھیک ہو جائے گے تو گائز اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر ضرور کریے گا اپنی فرنڈز کے ساتھ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو پسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے جیسے میری اور بھی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے ٹیک کیاہر ڈی سٹے ہلتی